بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین ازلات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں قانون مفرد آزا کی استلاح میں اکسیر کس کو کہتے ہیں وہ اکسیر کون سے افالو ازلات کی حامل ہوتی ہے یہ بیان کرنے جارہا ہے آپ سے مزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے قیدہ حاصل کر سکیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف اس نشست میں میں آپ کی خدمت میں اصابی ازلاتی اکسیر کا نسخہ بھی بیان کروں گا اور اکسیر کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتاؤں سب سے پہلے اکسیر دعا کون سی ہے کس دعا کو آپ اکسیر کہہ سکتے ہیں اکسیر میں تین خوبیاں ہونی چاہیے نمبر ایک یہ دعا فوری جاظر ہو فوری طور پہ اثر کریں اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ دائمی ہو یعنی وقتی طور پہ فوری طور پہ ختم نہ ہو بلکہ وہ جو اثر اس کا ہے وہ ایک مدت تک رہے ان تین خصوصیات کی حامل جو دعا ہے اس کو اکسیر کہتے ہیں فوری طور پہ باڈی میں انسانی جسم میں جو ہی انسان کھائے وہ جذب ہو جائے فوری طور پہ اپنے اثرات کو ظاہر کر دے فوری طور پہ اپنے اثرات کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مرس کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یا جس تحنیق کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے زور کو توڑ دی اس کے بعد اس کی اثرات جو ہیں وہ ایک عرصے تک جسم میں رہیں ان کوالٹیز کی حامل جو دعا ہے ان افعال اثرات کی حامل جو دعا ہے اس کو اکسیر کہتے ہیں قانون مفرد ازا کے علاوہ بھی اکسیر کی یہی تعریف ہے طبعہ یونانی میں ہو یا آئیرویڈک میں ہو جب بھی آپ اکسیر یا رسائن کا نام لے گی تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ وہ دعا تین خصوصیات رکھتی ہے فوری جازت فوری اثر دائمی اثر اب آتے ہیں قانون مفرد ازا کے فارماکوپیا اسادبی ازلاکتی اکسیر کے نسخہ جنگ اس نسخہ میں حضرت صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کشتہ کلی ایک طلا کسی بھی عالی ترقیب سے جو آپ بنا ہوا لے لیں کشتہ کلی بھنگ والا لے لیں بھنگ شورے والا لے لیں یا کسی اچھی ترقیب سے بنا ہوا لے لیں وہ آپ نے لینا ہے ایک طلا یہ حضرت صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مجبزہ مصحہ ہے اور آپ نے اس میں اس کو شامل کیا کشتہ کلی ایک طلا تباشیر اصلی لینی ہے بانسی ایک طلا دانہ علیچی کلام بھڑی علیچی کا دانہ ایک طلا تین گرام یا تین ماشا آپ نے لینے ہیں برکے نکرا اگر برکے نکرا کوئی نہیں لینا ساتھا تو وہ کشتہ چاندی بھی تین گرام شامل کر سکتے ہیں ویسے فارما کوپیا میں برکے نکرا کو شامل کیا گیا ہے کشتہ کلی کو تباشیر کو دانہ علیچی کلام کو کھر میں ڈال کے بری پیسے اور ایک ایک چاندی کا برک ڈال کے شامل اس میں کر کے اس کو کھر کرتے جائیں حتیٰ کہ چاندی کے برکوں کی تمام جو چمک ہے ختم ہو جائے اور چاندی کے برک اس دعا میں نابود ہو جائیں اگر کسی کو کوئی یہ محنت اتنی نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا تو پھر کسی اچھی ترکیم سے بنا ہوا چاندی کا کشتہ بھی تین گرام اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح کھر کر لیں یہ آپ کی دعا تیار ہے دو رتی سے لے کے چار رتی تک وزن کے مطابق اگر کسی بردے کا وزن بہت زیادہ ہے تو ایک گرام تک بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن اس کی مرض کی نویت کے مطابق دو رتی سے لے کے چار رتی تک چھوٹے بچوں کو ایک رتی تک یہ ایک رتی سے لے کے دو رتی تین رتی چار رتی تک یہ بہترین ضرد دیتی ہے آج کل کے دور میں میری جو پریکٹس میں شامل ہے میں چار رتی سے زیادہ اس کو اشتران نہیں کرواتا بے حد لا جواب اس کا ہے دن میں ایک دو تین خوراکے بھی دی جا سکتی ہیں مکھن کے ساتھ دے لیں کچھل اسی کے ساتھ دے لیں دودھ کے ساتھ دے لیں دودھ سوٹا کے ساتھ دے لیں بہت جن اپنے اثرات جو ہے وہ زاہد کرتا ہے تمام سفرابی امراض علمات کے لیے ایک مارکی کا نسخہ ہے بے حد محصل نسخہ ہے جو بنائے گا انشاءاللہ مضرور فیدہ اٹھائے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تمام سفرابی امراض علمات جو ہیں ہائی بلیڈ پریشر ہے یرکان ہے پیلا یرکان ہے یا دوسرے جتنے بھی گرمی کے وجہ سے بنے والے امراض ہیں سب کے لیے محصل نسخہ ہے بجلی اثر نسخہ ہے آخر میں دعا کے ساتھ آپ سے اجاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم اور احمد اللہ و برکاتہ